بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیرز اسمید کے ساتھ کہ آپ صاحب خیاری جیسے ہوں گے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کی دینی دنیاں مشکلات جو آسان فرمائے اور سے تو تندرستی والی زندگی جو آتا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ ہماری چاول کی فصل جو بلکل تیار ہو چکی ہے اور کلر جو سنیری گولڈن ہو چک ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی زبردست فصل جو ہماری اس سال تیار ہوئی سبھی خیتوں کا کلر جو اوپر بالیوں کا گولڈن ہو چک ہے تو فصل کے تیار ہونے پر سبھی کسانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فصل کو جو محفوظ کر لیا جائے یا اسے سیل کر دیا جائے کٹ کے تو آج ہمارا بھی یہی ارادہ بن رہا ہے کہ اس کو جو کٹا جائے اور کٹنے کے بعد اسے سیل کر دیا جائے کیونکہ فصل جو کافی زیادہ ہے تو سبھی جو گھر میں نہیں رکھی جاتی اس لئے اسے سیل بھی کیا جاتا ہے تو آج ہمارا پروگرام بن رہا ہے کہ اس سارے خیتوں کو جو ہے وہ کٹوائیں اور کٹوانے کے بعد جو اسے سیل کر دیا جائے کیونکہ موسم جو ہے وہ بھی عبر و لود ہی رہ رہا ہے ان دنوں اور ہلکی پھلکی ہوا بھی چلتی رہتی ہے اس لئے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہوا جو ہے وہ زیادہ تیز نوجہ اور نقصان کا اندیشہ بنا رہتا ہے اس لئے آج ہماری پوری پوری کوشش ہے کسے کٹ کے جو ہے وہ سیل کر دیا جائے تو چلی دیکھتے ہیں آگے جو مراحل ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہی ہے ہماری ڈالی ڈالی جو بیٹھے ہوئی ہے آرام کر رہی ہے میرے آنے پر تم حلانی شروع کر دی اس نے اور لیٹنیا لگانی شروع کر دی ابو جان گئے تھے ہارویسٹر مشین کا پتا کرنے کے لئے آنجی ابو جی کی کندہ جائے مانتے گیا آیا تھا کنک ٹائم دیتا آدھے گھنٹے تک تو لینجا الحمدلللہ مشین کی جو بات ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی ہے کہ آدھے گھنٹے تک مشین جب آ جائے گی ابھی دیکھتے ہیں کب آتی ہے اور جب کٹائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں چاول کی فصل کے گرد آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کے شاپنگ بیک جو ہے وہ لگائے ہوئے اور کافی سارے تقریباً تمام کونوں میں جو ہے لگائے ہوئے جس طرح یہ بھی لگا ہوئے یہ جو ہے اور اسی طرح سے آگے وہ لگا ہو سامنے وہ لگا ہوئے یہ سڑ پہ بھی سارے لگے ہوئے یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں مجھے شاپنگ بیک بھلا کیوں لائے ہیں شاپنگ بیک بھلا کیوں لائے ہیں شاپنگ بیک بھلا کی وجہ ہے کہ جانور پہنے نے سے بھار لے سی بغیرہ سی اونا نوکو تھوڑا مطا دنانے بات سے نا چاکا شکا دین لی تھوڑا جہاں ایک سمیدو جگاڑ کیتا ہے تو کھا دین لی جگاڑ کیتا ہے تو کچھ در بھی جانے نے پھال ہل جانا ہے یا کچھ لائٹ شیڈ ماری ہے تو کچھ اثر ہونا ہے ہاں جی تو آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اور اس میں جو تھر تھرہڑ پیدا ہوتی ہے آواز جو پیدا ہوتی ہے اس سے جو اکثر جانور ہیں وہ در جاتے ہیں اور در کے جو باغ جاتے ہیں یہ صرف ایک دھوکے کے طور پر ہی ہے کیونکہ جب وہ ان کو نظر آتا ہے بیسے بھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کو کھڑا ہے تو اس کو بھی دیکھ کے جو باغ جاتے ہیں اس لیے کافی سارے خیت کے گرد جو ہم نے لگا دی ہوئے تاکہ جو جانور آئے وہ فل فور باغ جائے اس سے پرندے جو آپ وہ نہیں ڈرتے ان سے کیونکہ پرندے جو آپ اوپر بیٹھے ہوئے اور یہ بیٹھے ہیں وغیرہ انہوں نے کی ہوئی ہیں مشین کے آنے کا ٹائم جو وہ قریب ہو رہا ہے اور ہمارا ارادہ بن رہا ہے کہ چادریں جو پھلا دیتے ہیں جن کے اوپر چاول کی فصل جو کارنے کے بعد ڈال لیں گے تو ابو جان نے شروع کر دی ابھی ابو جان کے ساتھ میں ہیلپ کرتا ہوں نہیں جل الحمدللہ کپڑا جو بشا دی ہے ابھی مشین آتی ہے پھر کارنے کے بعد چاول کی فصل جو اس کے اوپر ڈال لیں گے ہماری تیاری تھے وہ تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی صرف ہارویسٹنگ مشین کے آنے کی دیر ہے نہیں جل الحمدللہ ہارویسٹنگ مشین بھی بلکل خیت کے قریب آگئی ہے ہارویسٹنگ مشین بھی آپ کو تھوڑی دوری دوری سی اور لنڈی لنڈی سی لگ رہی ہوگی کیونکہ ہارویسٹنگ مشین کا کٹر اس کے ساتھ سے اتارا ہوا ہے ابھی ہارویسٹنگ مشین کے کٹر اس کے ساتھ جوڑ لیں گے اور اس کو جوڑنا کافی آسان ہوتا ہے روڑ کے اوپر کٹر اتار کے ہی چلنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے جوڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس چند منٹ کی بات ہوتی ہے اور کٹر ساتھ لگ جاتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ روڑ کے اوپر کٹر سمیز گوم رہے ہوتے ہیں اس سے کافی سارے حادثات پیش آجاتے ہیں اس لئے کٹر اتار کے ہی روڑ کے اوپر اس کو لے کے جانا چاہیے اللہ انجل الحمدللہ بلیڈ فٹ کرنے کے بعد مشین خید کی طرف آگئی ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کام شروع کرتے ہیں دعا کی جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری اس فصل میں کوپ ساری برکر ڈالے بس روڑ کے لئے مشین والے نے پہلے کنارے کنارے سے کارنا شروع کر دی ہے وہاں سے مشین جا وہ کت میں داخل ہوئی تھی اور یہاں سے اس کنارے کو کارتے کارتے تو وہاں تک جوہاں مشین پہنچ گئی ہے کنارے سے کارتے 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 مشین جاہاں ادھر سوتے ہوئے وہ ادھر سے چکر لگا کے جوہاں یہ آگئی ہے موسیقی موسیقی اس طرح کناروں سے کٹتے 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 آخری خید میں مشین جاہاں وہ آگئی ہے اور اس کے بھی کنارے جا وہ کٹ رہی ہے خید کی نسبت کھوڑا گہ رہا ہے سارے پرندے وہ بھی خیدوں میں آگئے ہیں کیونکہ فصل کارنے میں کیڑے مکوڑے جو وہ نکلتے ہیں تو یہ کھانے کے لیے آگئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ پرندے ان کو ایک دفعہ اڑاتے ہیں اڑانے کا سین جو بہت پیارا ہوگا ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت چاوال کا پیلٹ ہے وہ کھل ہو گیا اس کو اڑا لے دیں یہاں پہ چادروں کے اوپر ملکوڑا لے دیں ملکوڑا لے سلیہ جی یہ فارویسٹر کا ٹینک کھالی ہو گیا اور کافی ساری چاول کی فصل اس کے اندر آ جاتی ہے ان کے کارنے پہ جو ویسٹریج اس طرح پیچھے بچتا ہے وہ لوگ جو چارے کی طور پہ لے کے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ ریڈی کے اوپر لات کے لے کے جا رہے ہیں اور جا کے پھر یہ ویسٹریج جو ہے وہ چارے کی طور پہ جا کے جانوروں کو ڈالا جائے گا سلیہ جی الحمدللہ کٹائی کا کام جا وہ مکمل ہوا اور یہ جو دانے اس میں رہے ہیں وہ اس میں سے جہاں پہ ڈالوائیں گے اور اس کے بعد بپاری کا جوہو انتظار کریں گے چاول کی فصل جو کٹ کر رکھی ہے اس کے اوپر آگے بیٹھ رہے ہیں کافی سارے فرندے جو کہ اس میں سے کچھ دانہ دن کا کھا رہے ہیں اور کچھ کیڈا مکوڑے جو اس کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ کھا رہے ہیں سورج جو وہ ڈالنے والا ہے مجی کی طلائی کے لیے آدمی جو آگئے ہیں لے پر آگئی ہے ہنٹا جو سیٹ ہو گیا اور باردانہ جو آگیا اب اس کی برائی جو شروع ہو جائے گی اور فصل کی عادت کے لیے ہمارے پاس ہیں جو وقاس صاحب والدک سلام کیا اللہ وقاس صاحب ٹھیک ہو اور فصل جو وقاس صاحب اٹھا کے لے جائیں گے اسلام علیکم مجی صاحب کیا ہے بیٹھو بیٹھو اور سب ہمارے ہیں سیچھے ٹھیک ہے اور وقاس صاحب کے والد صاحب ہیں اور طلائی شروع ہو گئی ہے پوچھ لیتے ہیں کتنی طلائی کر رہے ہیں بوری میں ایک بوری چیز کنی طلائی کر رہے ہیں ساٹھ کلو ساٹھ کلو کی برتی شروع ہو گئی ہے ابو جان نے اپنی موٹسیکل تیار کرنا شروع کر دی ابو جان جا رہے ہیں گر کے لیے اور میں منجی اٹھا کے پھر نکلوں گا گر کے لیے اور سورج جو بڑی تیزی کے ساتھ گروب ہو رہا ہے کافی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور کافی ساری بوریاں بڑی گئی ہیں کچھ بڑی جا رہی ہیں بیسے ڈیرو نائن کا چاول سیلے کے لیے سامال ہوتا ہے اور اس کی شڑائی آم مشینیں بہت ہی کم کرتی ہیں یہ زیادہ تر سیلر پر ہی جاتی ہے وہیں بھی شڑائی ہوتی ہے مگر گر والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ تھوڑی سی جو ہے وہ گر کے لیے رکھ لی جئے تاکہ اس کے چاول جو ہے وہ چیک کریں گے تو تقریباً پانچ ساتھ تھوڑے جو ہے وہ اپنے گر کے لیے بھی یہاں سے رکھ لیں گے بیسے ہمارا پروگرام جو ہے گر کے استعمال کے لیے وہ سپر کرنل کا ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ بوریاں جو ہے وہ گاڑی کو اوپر لوڈ کر لی ہیں اور ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور یہاں سے بھی سامان سمیٹا گیا ہے چاندریں جو ہے وہ یہاں پہ کٹھی کر دی گئی ہیں کچھ جو چاول کی فصل رکھی ہے وہ اپنے لیے یہ رہی اور باقی سارا سامان جو یہاں سے سمیٹا گیا آخری بوری جو ہے وہ یہاں سے اٹھائی جا رہی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ کام جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ یہاں سے اٹھائی جائے گی منڈی میں جائے گی پھر آپ لوگوں تک چاول جو ہے وہ چھڑائی کے بعد پہنچ جائیں گے کیونکہ اب یہ جا رہی ہے چاول والی مل میں اور مل سے ہو کے آپ کے پاس آئے گی تو الحمدللہ الحمدللہ آج کا ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ پراسس جو آپ کو دکھایا ہے منڈی کی فصل کی کٹائی کا چاول کی فصل کی کٹائی کا امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند آئے گی پسند آئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اچھا جی کبال صاحب بہت شکریہ اچھا جی اللہ حافظ یہ بھائی جو وہ اضافی بوریاں جو اوپر ٹڑا رہے تھے شکریہ صاحب اچھا جی اللہ حافظ نہیں نہیں بیٹھا رہا بیٹھا رہا کوئی نہیں اچھا جی اللہ حافظ اچھا جی حمدل صاحب بہت شکریہ صاحب صاحب اچھا جی اللہ حافظ